دو دن کے بعد آج کے دو دن کے بعد میں سی ایم کی کرسی سے اسطیفہ دینے جا رہا ہے دو دن پہلے اروند کیج ریوال نے یہ کہہ کر سب کو چوکا دیا تھا کہ وہ دلی کے مکہ منتری کی کرسی چھوڑ دیں گے آج کیج ریوال نے سی ایم کی کرسی سے اسطیفہ بھی دے دیا لیکن سی ایم کی کرسی چھوڑنے سے پہلے کیج ریوال نے کچھ ایسا کیا جس کے ذریعے انہوں نے دلی میں آگے کی راجنیتی کا گہرا گیم پلان سیٹ کر دیا اور یہ کیج ریوال کا ایسا پلان ہے جسے نہ بی جے پی سمجھ پائی نہ ہی کانگریز اس کے بارے میں سوچ پا کیج ریوال کا یہ پلان کیا ہے جو بی جے پی اور کانگریز دونوں کے سر کے اوپر سے چلا گیا ایسا لگ رہا ہے فیلحال کے لیے ہو سکتا ہے بعد میں یہ کاؤنٹر کرے لیکن فیلحال کے لیے ایسا لگا ہے ان کے اوپر سے باؤنسر نکل گیا کیسے یہ پلان کیج ریوال کا ان کو فسا سکتا ہے دلی میں بی جے پی اور کانگریز کو اس کے بارے میں آج آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤ کیونکہ میں نے دیکھا سارے لوگ اوپری جھاپری انیلیسز کر رہے ہیں کہ ارے بنا دیا آتیشی کو بنا دیا آتیشی کیوں بنایا بوس یہ تو بتاؤ پبلک کو وہ ہم بتائیں گے پارٹشالہ میں لیکن سب سے پہلے یہ سمجھ لیجے کہ کیج ریوال کا یہ پلان تب سے ایکٹیو ہو چکا ہے جب سے یہ تیہ ہوا کی کیج ریوال کی جگہ پر دلی کے نئے سی ایم کے طور پر کیج ریوال سرکار کی منتری آتیشی بیٹھیں بہت سارے ناموں پر چل رہے کعیاسوں کی بیچ آتیشی کا نام نئے مکہ منتری کے طور پر آیا کیج ریوال کے سی ایم پت سے استیفہ دینے سے پہلے آج آم آدمی پارٹی کے ویدائیکوں کی بیٹھک ہوئی جس میں آتیشی کے نام کو دلی کے نئے مکہ منتری کے لیے چن لیا گیا خود اروند کیج ریوال نے آتیشی کے نام کا پرستاب رکھا جسے سر و سمتی سے سوئی کار کیا گیا ویسے تو آم آدمی پارٹی میں کئی نیتا اور منتری ہیں پھر بھی کیج ریوال نے آتیشی کا نام کیوں آنکہ بڑھایا اس پر لوگ سوال پوچھ رہے کی بھائی ورشتتہ میں تو آتیشی کا نمبر بہت پیچھے ہے پھر آتیشی کو کیوں چنا کیا کیج ریوال کو کسی اور نیتا پر وشواس نہیں تھا کیا کسی اور نام پر سہمتی نہیں بن پا رہی تھی آتیشی کو سی ایم بنانے کی انسائٹ سٹوری کیا ہے ان سارے سوالوں کے جواب ابھی آپ کو پادشالہ کے اس چپٹر میں مل جائیں کیونکہ آتیشی کو دلی کا نیا سی ایم چن لینے کا فیصلہ ایسا فیصلہ نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ آتیشی نہیں تو پھر کسے سی ایم بنانے سی ایم بنانے کے لیے کیج ریوال کے پاس لوگوں کی کمی نہیں تھی گوپال رائے تھے اتنے پرانے سیزن پولٹیشن ہیں سورب بھاردواج تھے سورب بھاردواج کا میڑی رگڑے ہیں پارٹی کو بڑھانے میں کیلاج گہلوت تھے یا پھر کسی ایسے نیتا کا نام کیج ریوال لے سکتے تھے جس کا نام سن کر سب سرپرائز رہ جاتے جیسے نتیش کمار نے ایک وقت میں جیتن رام مانجی کو سی ایم بنا کر سب کو سرپرائز دے دیا تھا لیکن دنیا جانتی کہ آج نتیش کمار اور جیتن رام مانجی کے بیچ کیسا آنکڑا ہے چھتیس کا شاید کیج ریوال یہی رسک نہیں لینا چاہتے ہوں اس لیے آتیشی کا نام سامنے آیا کیونکہ آپ یہ بات دھیان رکھئے کہ آتیشی وہ نیتا ہیں جنہوں نے لمبے وقت تک منیش رسودیا کے ساتھ کام کیا منیش رسودیا جب شکشہ منتری تھے تو شکشہ نیتی کو بنانے اور عمل کروانے میں آتیشی کا بڑا رول رہا ہے اور جب منیش رسودیا جیل چلے گئے تھے تو ان کے بعد شکشہ منترالے کے ذمہ داری بھی آتیشی نے سنبھالی یعنی کھل ملا کر آتیشی منیش رسودیا کی وشواس پات رہے اور منیش رسودیا کیج ریوال کی وشواس پات رہے اب چونکہ منیش رسودیا کو تو بنانا نہیں تھا تو پھر کس کو بنائے تو پھر جو منیش رسودیا کا خاص ہے جو ان کا وشواس پات رہے ان کے کیمپ کا ہے یعنی آتیشی ان کو بنا دیا گیا اب منیش رسودیا کو کیج ریوال سی ام نہیں بنا سکتے تھے اس لیے یہ فیصلہ لیا گیا کہ منیش رسودیا کا جو قریبی ہے اس کو بنا دیتے ہیں تاکہ کل کو کرسی خالی کروانی ہو تو دکھت نہ ہے آتیشی کو جب آج یہ ذمہ داری ملی تو انہوں نے کیا کہا ایک بار وہ سن لیجی پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیج ریوال نے کتنی زبردست پولٹکس کی ہے اثر کیا ہوگا وہ تو بعد میں پتا چلے گا لیکن انہوں نے کیسے ایک تیر سے کئی نشانے سادے ہیں وہ سمجھاؤں گا پہلے آتیشی کو سنی مجھے ودھایق بنایا مجھے منتری بنایا اور آج مکھے منتری بننے کی ذمہ داری بھی ہے مجھے سکھ میں خوش ہوں کہ ارون کیج ریوال جی نے مجھ پہ اتنا بھروسہ کیا ہے لیکن جتنا سکھ آج میرے من میں ہے آج اس سے بہت زیادہ دکھ بھی میرے من میں دکھ اس لیے کہ دلی کے لوگ پریو مکھے منتری میرے بڑے بھائی ارون کیج ریوال جی آج اسطیفہ دے رہے ہیں میں آج یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں عام آدمی پارٹی کے سبھی ودھائکوں کی طرف سے دلی کی دو کروڑ جنتہ کی طرف سے کہ دلی کا ایک ہی مکھے منتری ہے اور اس مکھے منتری کا نام ارون کیج ریوال ہے ویسے تو یہ سب کو پتا ہے کہ دلی کو کیج ریوال ہی چلائیں گے بھلے ہی وہ سی ایم کی کرسی پر ہوں یا نہ ہوں اور یہ بات خود آم آدمی پارٹی کے نیتہ کھلے طور پر مان رہے ہیں کہ چناؤ کے بعد تو کیج ریوال کو ہی سی ایم بننا ہے لیکن آتی شی کو ہی سی ایم کے طور پر ابھی چننا کسی اور کو سی ایم نہ بنانا اس کی ایک وجہ تو آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بھائی کیج ریوال کو کوئی بھروسے مند چہرہ چاہیے تھا جس پر آتی شی پوری طرح سے فٹ بیٹھتی ہے کیونکہ وہ کیج ریوال کے سب سے بھروسے مند منی شی سو دیا کی سب سے بھروسے مند پات رہے ہیں لیکن اس کے ساتھی کیج ریوال نے آتی شی کو سی ایم اس لیے بھی بنوایا کیونکہ مہلا چہرہ ہونے کی وجہ سے آتی شی کے سی ایم بننے کا بیرود آم آدمی پارٹی میں کم ہوگا ایسی سمبھاونا ہے کسی پورش نیتہ کو سی ایم بناتے تو شاید بیرود کی سمبھاونا زیادہ تھی سی ایم پت کے کئی دعویدار سامنے آ سکتے تھے اس کے علاوہ آتی شی کو سی ایم بنانے سے کیج ریوال کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سواتی مالیوال کے کیس کے بعد جو محل بنا اسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے ایک مہلا کو سی ایم بنا کر کیج ریوال نے سندیش دیا کہ آم آدمی پارٹی مہلاوں کو آگے بڑھانے میں وشواس رکھتی کیونکہ ممتاب انرجی کے بعد آتی شی دیش کی دوسری مہلا مکہ منتری ہوں گی یعنی سواتی مالیوال کے آروپوں کی دھار بھی کم ہوگی اور چناب میں آم آدمی پارٹی کو فائدہ مل سکتا ہے کیونکہ آپ یہ بات بھی دھیان رکھے کہ دلی کے ایک کروڑ سیتالیس لاکھ مطد آتا ہوں میں سے سڑ سٹھ لاکھ مہلا مطد آتا ہے اور آتی شی دلی کی صرف تیسری مہلا مکہ منتری ہیں اس کے پہلے سشمہ سوراج اور شیلہ دکشت بس یہ دو مہلا مکہ منتری رہی ہیں اس کے علاوہ کیج ریوال نے دلی کی مہلاوں کو ہزار روپے مہنا دینے کی یوجنہ شروع کی تھی لیکن یہ یوجنہ ابھی تک اٹکی ہوئی کیج ریوال کی پوری کوشش ہوگی کہ چناب سے پہلے مہلاوں کو اس یوجنہ کی ایک کش جاری کر دیں اگر ایسا نہیں بھی ہو پاتا ہے تو ال جی کی طرف سے یوجنہ کو روکا جاتا ہے تو مہلا مکہ منتری ہونے کے ناتے آتی شی دلی کی مہلاوں کی سمپتی حاصل کر سکتی کیج ریوال کی رننیتی تو ٹھیک ہے ایک مہلا کو مکہ منتری بنا کر کیج ریوال نے اپنے حساب سے ایک ماسٹر شروع چل دیا لیکن بی جے پی نے تو آتی شی کے خلاف مرشا کھول دیا دلی کی بھاوی سی ام جو کی اب تو سی ام ہو گئی ان کے لیے جب اناؤنسمنٹ ہوا تھا تب ہی سے بی جے پی نے بڑے گمبیر آروپ لگائے بی جے پی نے کہا کہ کیج ریوال نے مجبوری میں آتی شی کو سی ام بنایا ہے آتی شی کے پریبار نے افزل گروہ کی فانسی کا ویروت کیا تھا مائلاوں کو کٹ پتلی کی طرح ٹریٹ کرتی ہے ہم آدمی پارٹی دلی کو اب مارکسسٹ اور لینن چلائیں گے کیا دلی بی جے پی سے لے کر کیندریہ منتری تک سب ہی نے آتی شی کے پریبار پر افزل گروہ کی فانسی کا ویروت کرنے کا آروپ لگائے لیکن یہی آروپ لگا کر کیسے بی جے پی کیج ریوال کی ٹریک میں ان کی پولٹیکس کے ٹریک میں فسی آپ کو یہ آگے بتاؤں گا پہلے بی جے پی نیتاؤں کو سن افزل گروہ کو فانسی نہیں ہونا چاہے پارلیمنٹ میں اٹیک کیا انوشن لوگوں کو مارا لیکن پھر بھی اس کو فانسی نہیں لگنا چاہے یہ کر کے آتی شی کا یہ پریبار والوں نے ہی تو پورا یہ سگنیچر کیمپین چلایا ہے مجبوری میں بنایا ہے اروپ لگائے کیونکہ اروپ لگائے چاہ کر بھی اپنی منمرجی کا مکھے منتری نہیں بنوا سکے آتی شی کو سارے بھی بھاگ دیا گئے منیسی سودیہ کے کہنے پر اور منیسی سودیہ کے دواب میں ہی آتی شی کو مکھے منتری بنایا گیا ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ چہرہ بدل گیا ہے لیکن آدمی پارٹی کا کریکٹر جو ہے بھرشتہ چاری کریکٹر وہ وہیں کا وہیں ہے اور دلی کی جنتہوں بھرشتہ چار کا حساب مانگ رہی ہے لیکن کیا بی جے پی وہی کر رہی ہے جو کیج ریوال چاہ رہے ہیں یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بی جے پی جو باتیں آتی شی کو لے کر کہہ رہی ہے بی جے پی جس طرح سے آتی شی کو ٹارگیٹ کر رہی ہے کیا وہ باتیں کیج ریوال کو پہلے سے پتا نہیں ہوگی کہ آتی شی کو بناوں گا تو یہ سب سوال اٹھیں گے کیا کیج ریوال کو آتی شی سے جڑے ایسے بیباد کے بارے میں پتا نہیں ہوگا یہ آج کا تھوڑی ہے یہ پہلے بھی مدہ اٹھ چکا ہے کہ آتی شی کے ماتا پتا نے افضل گروہ کی فانسی نہ دی جائے اس کا سگنیچر کیمپین چلایا تھا پھر بھی آتی شی کو ہی سی ام بنایا تو اس کے پیچھے کوئی تو سوچ اور پلان رہا ہوگا اربید کیج ریوال کا کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ کیج ریوال کو بھی پتا ہے کہ آتی شی کو سی ام بنانے سے افضل گروہ اور مارکس اور لینن کا مدہ اٹھے گا لیکن کیا کیج ریوال یہی چاہتے تھے کہ یہ مدہ اٹھے کیا یہی ان کا پلان ہے کہ آتی شی کو ٹارگیٹ کیا جائے اور ان پر سوال اٹھیں میں بتاتا ہوں یہی ان کا پلان ہے آتی شی کو لے کر ایسے ویباد اٹھنے سے کیج ریوال سے جڑے ویبادوں پر چرچہ کم ہوگی کیونکہ کیج ریوال کے ساتھ ایک ویباد نہیں ہے شراب گھٹالے کا ماملہ ہے شیش مہل کا ویباد ہے اگر راجنیتک ویروہدیوں کا فوکس کیج ریوال پر نہ ہو کر آتی شی پر شیفٹ ہوگا تو اس سے کیج ریوال کو فائدہ ہوگا یعنی بی جی پی ٹریک میں فس رہی ہے جب وہ آتی شی آتی شی کر رہی ہے کیج ریوال یہی چاہتے ہیں کہ بی جی پی آتی شی آتی شی کرے کیج ریوال کیج ریوال کرنا کم کرے کیونکہ استیفہ دے کر کیج ریوال خود کو اب سرکار سے الگ کر چکے ہیں وہ اپنے ایمیج میک آور میں لگے ہیں سی ایم کی کرسی چھوڑنے کے بعد شیش مہل کو بھی چھوڑ کر کیج ریوال چاہیں گے کہ اس کے بیباد سے پیچھا چھوڑا سکے ایک ایمیج بنا سکے کہ میں نے کرسی چھوڑ دیا دیکھو میں نے شیش مہل بولتے تھے یہ لوگ شیش مہل چھوڑ دیا دیکھو اس کے علاوہ آتی شی پر سیاسی اٹیک ہوں گے تو اس سے سمپتی لینے کی بھی کوشش آمادی پارٹی اور ان کی سرکار ضرور کریں کیونکہ اب فرنٹ پر کچھ مہینے کے لیے آتی شی رہیں گی آتی شی نے یہ جتا بھی دیا کہ آنے والے کچھ دنوں میں ان کی رنمیتی کیا ہونے والی سنیے آتی شی کو پھر آگے کی بات بتاتا آنے والے کچھ مہینے تک جب تک یہ ذمہ داری میرے پاس ہے تب تک میرے دو کام رہیں گے ایک یہ مہین چلانا کہ کیسے اروند کے جریوال جی اور دلی کے ہم لوگ مل کے دلی کے لوگوں کے ساتھ اروند کے جریوال جی کو پھر سے دلی کا مکہ منتری بنائیں اور جب تک چنال نہیں ہوتے تب تک دلی کی لوگوں کی رکشہ کرنا کے بھارتی جنتہ پارٹی شڑیانتر رچکر دلی کے لوگوں کی بجلی فری بجلی اچھے سکول محلہ کلینک میں علاج بند نہ کر دے یہ میری ذمہ داری نہیں یعنی اربینت کےجریوال کا سیدھا سیدھا پلان یہ ہے کہ کےجریوال 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 سے سوال نہ کرے بی جے پی وہ آتیشی آتیشی کرے اوکر شیفٹ کےجریوال نے دلی کا بکاچ نہیں کیا فائلیں رکی رہی شیش محل بنا یہ سوال پوچھنے کے بجائے آتیشی اور افزل گرو کا معاملہ اٹھے اس سے بھی کےجریوال کی پولٹکس کو فائدہ ہوتا ہے یعنی کےجریوال نے جس سوچ کے ساتھ سی ایم کی کرسی چھوڑی اب تک چیزیں تو اسی سوچ کے حساب سے چلتی دکھ رہی بی جے پی بھی وہی گلتی کر رہی ہے جو وہ 2015 سے لے کر اب تک دلی میں کرتی آئی آپ دیکھئے بی جے پی کے آروپوں سے کیجریوال کو کس طرح سے فائدہ ہوا تھا بی جے پی نے 2015 کے چناؤں سے پہلے کیجریوال کو اپدربی گوتر اور نقسلی بتایا کیجریوال نے اسے اپنی جاتی سے جوڑ دیا نتیجہ یہ ہوا کہ کیجریوال کو بمپر جیت ملی سال 2020 کے چناؤں کے دوران بی جے پی نے کیجریوال کو آتنکی تک کہہ دیا کیجریوال نے تب کہا تھا کہ وہ دلی کے بیٹے ہیں اور دلی کے بیٹے کو بی جے پی نے آتنکی کہا 2020 میں بھی پرچنڈ بہومت سے کیجریوال کی سطح میں باپسی ہو اب بی جے پی آتیشی کو افزل گروہ والے ماملے سے جوڑ کر آروپ لگا رہی ہے اس پورے ماملے میں بھی ووٹ کو پولرائز کر کے ہندو مسلمان کر دیا جائے گا اور اس میں نقصان بی جے پی کا ہوگا کیونکہ آپ یہ یاد رکھئے کہ دلی میں ایک ایسا پردیش جہاں پر ایک نئی نویلی پارٹی جو آمادنی پارٹی بنی اس نے اتیاس رض دیا تھا چناف جیت کر اور سڑ 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 سیٹے جیت کر کیوں کیونکہ دلی میں ہندو مسلمان جاتی والی پولٹکس سے الگ ڈیولپمنٹ والی نئی پولٹکس کو لوگوں نے پسند کیا تو جتنا ہندو مسلمان جاتی آتنکی وغیرہ پر مدہ جائے گا اتنا ہی بی جے پی کو نقصان ہوگا کیج ریوال کو فائدہ ہو جتنا بی جے پی کیج ریوال نے کام کیوں نہیں کیا یہ پوچھتی رہے گی اتنا بی جے پی کو فائدہ ہوگا اور فلحال بی جے پی ٹرپ میں پھسی ہوئی ہے وہ آتیشی 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 افضل گروہ افضل گروہ افضل گروہ کر رہی ہے ویسے بھی افضل گروہ جیسے مدے ہوں یا پھر ہندو مسلمان کا مدہ ہو یہ چنابوں میں ہاوی ہوگا تو اس سے کیج ریوال کو کوئی نقصان نہیں ہے اس سے ان کا فائدہ ہی ہے کیونکہ ایسے مدے جب اٹھتے ہیں تو پھر جنتہ سے جڑے مکھی مدے بیک گراؤن میں چلے جاتے ہیں اور پھر سارا دیان بیوادت مددوں پر ہی رہتا ہے جیسے آپ دیکھئے کہ دوہزار بیس میں دلی چناب سے ٹھیک پہلے کیا ہوا تھا دوہزار انیس میں دلی کے شاہین باغ میں سی اے کے خلاف زوردار پروٹسٹ ہوا مسلم سماج کے لوگوں نے سی اے کے ویرود میں لمبا پروٹسٹ کیا لیکن اس پورے پروٹسٹ کے دوران کیج ریوال شانت رہے کوئی بیان نہیں دیا کیج ریوال نہ ہی ہندووں کو ناراض کیا نہ ہی مسلمانوں کو ناراض کیا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندووں کے ووٹ بھی ملے اور مسلمانوں کے تو ایک طرفہ بمپر ووٹ ملے دلی میں جو مسلم ووٹ ایک وقت پر ایک طرفہ کبھی کانگریس کو جاتا تھا وہ کیج ریوال کو شیفٹ ہو گیا آپ 2015 کے ویردان سبھا چناف کا حال دیکھئے وہاں پر کیا استیتی تھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیسے مسلم ووٹ جو ہے وہ کیج ریوال کے لیے بمپر شیفٹ ہوا دلی میں اگر آپ دیکھئے دلی 2015 کا جو ویردان سبھا تھا اس چناف میں یہ آپ کو مسلم ووٹ کا بتا رہا ہوں مسلم ووٹ کس کو کتنا ملا 2015 میں کانگریس کو مسلم ووٹ ملا 20% اور عام آدمی پارٹی کو ملا 77% بوس آپ سوچئے کس طرح سے بمپر ووٹ عام آدمی پارٹی کے لیے شیفٹ ہوا پھر 2019 میں شاہین باگ کے پروٹسٹ کے بعد 2020 کے ویردان سبھا چناف مسلمانوں نے کیجریوال کے لیے پھر ایک طرفہ ووٹ کیا اور اگر آپ 2020 کا چناف دیکھیں جو شاہین باگ کے اس پروٹسٹ کے بعد ہوا تھا کانگریس کو مسلمانوں کا ووٹ ملا دلی کے اندر 13% اور جس عام آدمی پارٹی کو پچھلی بار 77% مسلمانوں کا ووٹ ملا تھا وہ بڑھ کر چلا گیا 83% پہ بوس 83% یعنی اگر دلی میں ہندو مسلمان والی راجنیتی ہوئی تو اس میں کیجریوال کا ہی فائدہ ہے اس لیے جس طرح سے آتیشی پر حملے کیے جا رہے ہیں اس میں افضل گروہ کا نام لائے جا رہا ہے اس سے کیجریوال کو ہی فائدہ ہوگا اور بی جے پی سیلف گول کر رہی ہے کیجریوال کا ایک فائدہ اور ہے اور وہ فائدہ یہ ہے کہ جو مسلم ووٹ حال فلال میں پھر سے کانگریس کی طرف جانے لگا تھا وہ کیجریوال کی طرف پھر سے آ جائے گا جب یہ افضل گروہ والا ماملہ جو ہے وہ تیجی پکڑے گا کیونکہ ہندو متعدات آتا ہوں کے لیے کیجریوال ہندو توقع چل دیتے ہیں جمانت پر باہر آنے کے بعد کیجریوال ہنمان مندر گئے تھے لیکن کیجریوال کی ٹینشن کانگریس بڑھا رہی کیونکہ مسلم ووٹ بینک پر بھلے ہی کیجریوال کا پچھلے دو ویدان سبھا چناؤ سے ایک آدھکار ہو گیا تھا لیکن 2022 کے mcd چناؤ میں کانگریس نے کیجریوال کو جھٹکا دے دیا تھا 2022 میں ڈلی نگر نگم کے چناؤ ہوئے تھے آم آدمی پارٹی کو mcd چناؤ میں 42 پرسن ملے جب کی ویدان سبھا چناؤ میں 53 دشن پرسن ملے تھے یعنی دو سال میں ہی آم آدمی پارٹی کا قریب 11 پرسن ووٹ کام ہو گیا دوسری طرف mcd چناؤ میں کانگریس کو 12 دشن پرسن ملے جب ویدان سبھا چناؤ میں اس کا ووٹ پرسن چار پرسن کے قریب تھا یعنی اس کا 8 پرسن ووٹ بڑھ گیا کہا جا رہا کہ مسلم ووٹ آم آدمی پارٹی سے ٹوٹ کر کانگریس میں واپس جانے لگا mcd چناؤ میں کانگریس کے 9 پارٹی جیتے اور اور کانگریس نے 9 میں سے جو 7 پارٹش جیتے وہ مسلمان ہیں 9 میں سے سات مسلم بہول اوکھلا میں 5 پارٹش جیتے یہاں سے آم آدمی پارٹی کے امانت اللہ ویدھایک ہے یہاں آم آدمی پارٹی صرف ایک سیٹ جیت سکی دو کانگریس نے جیتی اور دو بیجے اسی طرح سے سیلم پور میں 4 پارٹش سیٹ ہیں mcd چناؤ میں آم آدمی پارٹی ایک بھی سیٹ نہیں جیت پار یعنی آتیش سے جڑے ویبادوں کو دیکھتے وے بھی انہیں سیم بنانا کیج ریوال کا ایک پولٹیکل سٹروک ہو سکتا ہے جس میں پہلے ہی دن بیجے پی فستی دیکھ رہی ہے کیونکہ جتنا عفظل گروہ کا مدہ اٹھے گا اتنا مسلمان ووٹ جو ہے وہ ایسا کئی جانکاروں کو لگتا ہے کہ وہ عام آدمی پارٹی کے طرف پھر سے شیفٹ ہو جائے اور جو کانگریس کی طرف mcd کی طرف چناؤ میں مسلمان ووٹ جاتا دیکھ رہا تھا وہ اگر رک گیا تو کانگریس کو نقصان ہوگا اور عام آدمی پارٹی کو بڑا پائدہ ہوگا کیج ریوال کے سیاسی ویروہ دلی کے مکھ مددوں پر چلیں تو اس سے کیج ریوال کو پریشانی ہو سکتی کیونکہ یہ عروپ لگتے رہے کہ LG سے ٹکراب کا ماملہ ہو یا پھر آتیشی کو مکھے منطری بنایا ویشواس پاتر کو سی ایم کی کورسی دی مہیلہ فیس کو دے دیا تو سواتی مالی کیج بھی پیچھے چلا گیا مہیلہ کو سی ایم بنایا تو پرش بیدائیق جو ہے وہ کچھ بولنے سے بچ رہے اور ساتھی افضل گروہ کا ماملہ جو ہے یعنی کیج ریوال نے بہت سوچ سمجھ کر آتیشی کو سی ایم بنایا ہے اور اسی لئے اگر آپ راجنیتی میں دیکھیں گے تو کئی جانکاروں کو لگتا کہ راحول گاندی کی راجنیتی ابھی کیج ریوال سے بہت پیچھے کیج ریوال جو ہے نیتا کے طور پر سوچنے میں راحول گاندی سے بہت آ دیکھ دیکھ دلی میں بی جی پی کیا کیج ریوال پر فوکس رکھ پاتی ہے کیا وہ مددے اٹھا پاتی ہے اور دلی میں اور کیا ہوتا ہے اس پر ہماری نظر رہی